بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے حیلیت سے ہوں گے جی تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکنٹی کا پیزہ تو پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے جن لوگوں نے بھی تقنیق نہیں کیا پلیز وہ بھی لائک اور سبسکرائب کر دیں آئیں جی آپ پیزہ کی تیاری کرتے ہیں ڈوپنا نیکی ادھر میں نے میندر لیا ہے یہ ایک کل ہے اور یہ باقی سارے چیزیں میں اس میں ایک ایک کر کے شامل کر لیوں اجزاء کی جو مقدار ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں میں دیتا ہوں گی آپ پہنے سے دیکھ سکتے اب جو میں نے آئل شامل کر دی ہے پہلے چمچ کی مطلب سے سارے چیزوں کو اچھے تیرے سے نکس کر لیں پھر ہاتھوں سے سارے چیزوں کو مسل کر ذرا اچھے طریقے سے شامل کریں اب میں نے اس میں ایک انڈر شامل کی ہے جو کہ رون ٹم ٹریسر پہ ہونا چاہیے پھر اس سے نہیں لینا آپ نے مجھ سے ڈالچی نہیں بنیں گی سارے انڈے کو مہتے میں اچھی طرح نکس کر لیں اب یہ نیم گرم پانی میں نے بھی گیا سارا پانی کے دم سے میں شامل کریں گی تھوڑا تھوڑا کا روپ شامل کرنے پانی اسے پھر جو دو ہوتی ہے وہ تھوڑا سافٹ ہوتی ہے اسے پیزا اچھے سکھول تھا میں نے دو بنا کے رکھتی ہے اس کو میں نے تقریباً چھ گھنٹے کے لیے رکھا اوپر سے آئیلنگ کر دیں تاکہ یہ پھشک نہ ہو جائے دو ریڈیوچ کی ہے اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اور ہر دو گھنٹے کے بعد اس کو میں چیک کروں گی اور اس کی ائر مکالوں گی یہ دیکھیں جی اب میں دو گھنٹے کے بعد اسے دیکھنے لکھوں اور دیکھیں کیسے اچھے اسے ڈو پھول گی ہے اس کو اب آپ ایسے مکی رکھا کے ائر مکال دیں اور دوبارہ سے اس کو اُلٹ پھول کر لیں اور پھر سے کپڑے سے کور کر کے اوپر کوئی ڈھکن رکھتے ہیں تاکہ اچھے طرح سے یہ ائر ٹارٹ ہو جائے اور ادھر یہ سبزیں ہیں جو کہ اس میں شامی ہوگی پیاس ٹوماتر میں شنوہ میرچ اور سبز میرچ ہے اب یہ میں پیزا سا سبرانے کی تیاری کرنے لگی ہوں اس میں میں نے ہاف کپ کیچک لیا اس میں جائے گا ہاف کپ سرکا جائے گا مکدار میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ بھی ٹیکس ہیں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیں مجھے پھر ذرا یہ سپائسی پسان گا ہے تو میں نے سارے چیزیں پھولی تیز رکھیں ہیں اب اس میں میں اچھے بھارٹک ساس شامل کر رہا ہوں یہ تو بھی کچھے چمچے ان سب چیزوں کو اچھے طرح خلا کے مکس کر لیں اس طرح کی کنڈیشن میں ہونی چاہیے یہ ساس یہ دیکھیں جی اب یہ پیزر نامی کی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں یہ سارے چیزیں شامل ہوں گی چکن کو میں نے پہلی میرونیٹ کر کے رکھ لیا تھا اب ایکڑائی میں میں نے آئل لیا اور چکن کو اس میں شامل کر دیئے میں نے پیزر زیادہ بنامی ہے اس لئے چکن کی تقریباً ایک کیل چیزیں یہ ایک کیل چیز سے کچھ زیادہ ہے آپ اپنے حساب سے سارے چیزیں کام جو زیادہ کر سکتے ہیں چکن کو پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے کور کر دیئے اب یہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا اب یہ دیکھیں ادھر میں نے پھر دو گنٹے کے بعد ڈو کو چیک کیا اور اس کی اے نکال دیئے ماشاءاللہ سے بہت اچھے پھر دیئے تو بہت ہی مزے پھر دیئے آپ اس کو میں نے چاہد پہ رکھا ہے اور اس میں میں جو میتہ میں نے دست نہیں کیا اس میں میں نے مکائی کارٹا دست کیا کیونکہ اس سے پیزہ بہت ہی کرسپی بنت ہے آپ میتہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی اپسان پر ایسے ایک اچھا سا رول بنا لیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے پیزے بان سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹے بنانے ہیں تو پانچ بان سکتے ہیں لیکن میں نے بڑے سا سو بنانے ہیں یہ چار چیزیں بڑھیں گے ان کو میں نے اب ایسے نیتے کو فورڈ کر کے پڑا سا بنانا کے رکھ دیں ان کو تکرین پاسمنٹ کے لیے رکھ دیں یہ پھر سب پھولیں گے دیرنے سے پہلے ان کو پڑا بنانا کے رکھ دیں اب ادھر ایک پیزہ پیل میں میں نے آئلنگ کار دی ہے اچھے سا آئل کار دیں پیزہ پیل میں میں نے اس کو مکہئی کی آکٹے کو دوبارہ دسٹ کیا ہے اور آپ نے اس کی رکھٹی پیلوں کی پیزے کی اس کو اچھے سا بیلے درمیانے سائز کی کیا زیادہ پتری پین 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 نا اور زیادہ موٹی بھی نا لیکن لیں آپ اس پیمیں جلکھ پْہ states آئی گی اب کوپ کی مجھے سے سارے جو پیزہ ہیں پیزہ دوائس میں آپ نے ایسے سراہ سے کار دی تاکہ اچھا سا ذائقہ라고 اچھی طرح قیزہ جو راڈی ہو جائے اس کے اوپر میں نے سبسل کھا دیئے قیزہ سابس کو چی طرح پھلا لیں کناروں تک آپ اپنے حساب سے کامچہ زیادہ کار سکتے ہیں اس پیدا نے چیپن سپریڈ کر دیئے چیپن کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بن ہے اور چکن فرائی کرتے ہوئے چکن میرینٹ کرتے ہوئے آپ اپنے مجھے سے اس میں جو بھی مسائلیں شامل کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں نے اس کو ریڈی پرنے کے بعد فرائی کرنے کے بعد کوئی جو سے وہ سموک دیئے لیا تھا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ نے اس پیدا پرٹ ٹیماتر رکھ رہے ہیں سبزیاں آپ اپنے حساب سے لکھانے ہیں مجھے سبزیاں زیادہ اقسام رہے تو میں زیادہ لکھا رہی ہوں جو لوگ پیدا پنانے کے لئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رینج ہو تو پھر ہی پیدا بن سکتا ہے اب یہ بہت آسانی ہوگی ہے کہ آپ اس طرح کے پیدا ٹریلیں ہیں وہ یہ بہت آسانی ہوگی ہے وہ بہت آسانی ہوگی ہے یہ بہت آسانی ہوگی ہے یہ بہت آسانی ہوگیا ہے اب اس پہ میں یہ چیزیں سپریڈ کر رہی ہوں آپ دونوں چیز بھی شامیل کر سکتے ہیں آپ دونوں چیزیں سپریڈ کر سکتے ہیں آنچ جیزیں سپریڈ کر سکتے ہیں آپ دونوں چیزیں سپریڈ FiLz تو کر سکتے ہیں موسیقی